رچ ڈیڈ پور ڈیڈ روبرٹ ٹی کیوسکی بائی پوکو ریڈرز پارٹ ایٹین پارٹ سکسٹین اور سیونٹین میں ہم نے جانا ادھیائے نو شروع کرنا آئیے اب ہم آگے جانتے ہیں اب میں آپ میں سے ان لوگوں کی چیک پکار سن سکتا ہوں جو اپنے بلز کا بکتان سب سے پہلے کرنے میں گمبیتہ پوروق وشواس کرتے ہیں اور میں یہاں بھی سن سکتا ہوں کہ سبھی جمعیدار لوگ اپنے بلز سمیہ پر چھکاتے ہیں میں یہاں نہیں کہتا کہ آپ گیر جمعیدار ہو جائیں یا اپنے بلز کا بکتان نہ کریں میں صرف یہاں کہتا ہوں کہ آپ وہی کریں جو یہاں پس تک آپ کو سکھاتی ہے یعنی خود کو سب سے پہلے پیسہ دیں اور پچھلے پرسٹ پر دیا گیا چھتر اسی صدحانت کا صحیح لے کھانکن چھتر ہے جبکہ بعد میں آنے والا چھتر پوری طرح سے غلط ہے ایسا وقتی جو ہر ایک کو پہلے چکاتا ہے آخر میں ویائے ٹیکس کرایا اس کے پاس اکثر کچھ نہیں بچتا جیسا کہ آپ چھتر میں دیکھ سکتے ہیں میری پتنی اور میرے پاس کئی بک کیپرس، اکاؤنٹینٹس اور بینکر ہیں جنہیں شروع میں ہمارے اس خود کو سب سے پہلے پیسہ دے صدحانت سے بہت سمسیہ ہوتی تھی اس کا کارن یہ ہے کہ یہ فائننسیل پروفیشنل بھی دراصل وہی کرتے ہیں جو کی جنتہ کرتی ہے یعنی خود کو سب سے آخر میں پیسہ دیتے ہیں پھر باقی لوگوں کو سب سے پہلے پیسہ دیتے ہیں میرے جیون میں ایسے بھی مہینے آئے ہیں جبکہ نہیں کارنوں سے میرا کیس فلو میرے بل سے کافی کم رہا ہے پھر بھی میں نے خود کو سب سے پہلے پیسے دیئے ہیں میرے اکاؤنٹینٹ اور بک کیپرس چیخنے لگے وہ آپ کو پیچھے پڑ جائیں گے آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے آپ اپنا کریڈٹ ریٹنگ بکار لیں گے وہ لوگ بجلی کارڈ دیں گے میں نے پھر بھی سب سے پہلے خود کو ہی پیسہ دیا آپ پوچھیں گے کیوں کیونکہ در ریچسٹ مین ان بیبیلون کی کہانی اسی بارے میں ہے خود پر انشاشن کی طاقت اور انترک سہن سکتی کے بارے میں اسے بولچال کی بھاسہ میں گردہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسا میرے امیر ڈیڈی نے میری نوکری کے پہلے ماں میں مجھے بتایا تھا کہ زیادہ تر لوگ دنیا کی ٹھوکریں سہن کرتے رہتے ہیں پیسے وصولنے والا آتا ہے اور آپ یا تو پیسہ چکاؤ ورنہ تو آپ اسے پیسے دے دیتے ہیں اور خود کو پیسے نہیں دیتے ایک سیلز کلرک کہتا ہے آپ اسے اپنے چارج کارڈ میں ڈال دیں آپ کا ریال اسٹیٹ ایجنٹ آپ سے کہتا ہے آگے بڑھے چلو گھر خریدنے پر سرکار آپ کو ٹیکس میں چھوٹ دیتی ہے پوری پسطک دراصل اسی بارے میں ہے آپ میں دھارہ کے ورود جانے کا اور امیر بننے کا گردہ ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کمجور نہ ہو پرنٹو پیسے کی بات آتی ہے تو کئی لوگوں کا فیصلہ پست ہونے لگتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گیر ذمہ دار بنیں مجھ پر زیادہ کرج نہیں ہے کریڈٹ کارڈ کا کرج بھی نہیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں خود کو سب سے پہلے پیسے دیتا ہوں میں اپنی آئے کو کم سے کم اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں اسے سرکار کو نہیں دینا چاہتا اس لیے آپ میں سے جن لوگوں نے The Secrets of the Rich نام کا ویڈیو دیکھا ہوگا انہیں میں یہ بتا دوں کہ میری آئے نوادہ کے کارپوریشن کے جریعے میرے سمپتی والے کولم سے آتی ہے اگر میں پیسے کے لیے کام کرتا تو سرکار اسے لے لیتی حالانکہ میں اپنے بل کا بکتان سب سے آخر میں کرتا ہوں پرنتو مجھ میں اتنی آرٹھک سمجھ ہے کہ میں کسی مسکل میں نہیں فستا ہوں میں کنزیومر کرج کا پسند نہیں کرتا ہوں میرے پاس اتنے دائتو ہیں جو 99 فیزدی لوگوں سے جادہ ہے پرنتو ان کا بکتان میں نہیں کرتا ہوں بلکہ دوسرے لوگ میرے دینداریوں کو چکاتے ہیں وہ میرے کرائے دار کہلاتے ہیں تو خود کو پیسہ دینے میں پہلا نیم یہ ہے ہے کہ کبھی کرج میں مت فسو حالانکہ میں اپنے بل کا بکتان سب سے آخر میں کرتا ہوں پرنتو میں کچھ مہتوہین بلکہ ہی بچا کر رکھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس پیسہ کم ہوتا ہے تب بھی میں خود کو ہی سب سے پہلے پیسہ دیتا ہوں میں کرج دینے والوں اور سرکار کو چیخنے دیتا ہوں جب وہ کٹھور ہوتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ مجھ پر ایک احسان کر رہے ہیں میں مجھے پریریت کر رہے ہیں کہ میں جاؤں اور زیادہ پیسہ کماؤں تو میں خود کو سب سے پہلے پیسہ دیتا ہوں اس پیسے کو نویس کرتا ہوں اور کرز دینے والوں کو چیخنے دیتا ہوں میں ویسے عام طور پر انہیں صحیح سمیہ پر بھکتان کر دیتا ہوں میری پتنی اور میری ساکھ بہت اچھی ہے ہم کیول دعاوں میں نہیں آتے ہیں اور کرز اتارنے کے لیے اپنی بچت کا استعمال بھی نہیں کرتے نہ ہی اس کے لیے اپنے سٹوک کو بیچتے ہیں اس میں بہت زیادہ سمجھداری نہیں ہے تو جواب یہ ہے نمبر ایک ایسے بڑے کرز میں نہ فسے جس کا بھکتان آپ کو کرنا ہو اپنے کرچوں کو سیمیت رکھے اپنے سمپتی کو سب سے پہلے بنائے پھر بڑا گھر یا شاندار کار کھری دے چون دوڑ میں فسے رہنا سمجھداری نہیں ہے جب آپ کے پاس پیسہ کم ہو تو دواؤ کو بڑھنے دے اور اپنی بچت یا نویش کو خرچ نہ کرے اس دواؤ کو اپنی فائنینسیل پرتیبہ کو پریریت کرنے کے لیے استعمال کرے تاکہ آپ زیادہ پیسہ کمانے اور اپنے بلز کا بھکتان کرنے کے نئے طریقے کے بارے میں سوچ سکیں اس سے زیادہ پیسہ کمانے کی آپ کی یوگتہ بھی بڑھے گی اور آپ کو فائنینسیل بدھی بھی زیادہ وقصت ہوگی زیادہ آمدنی حاصل کی ہے اور یہ دھیان رکھا کہ میرے سمپتی والے کولم کو کوئی نقصان نہ پہنچے میرا بککی پر چیخنے لگا اور بچاؤ کے لیے چھپ گیا پر انتو میں اس طرح کا سپاہی تھا جو قلعہ کی رقصہ کے لیے لڑ رہا تھا گریب لوگوں کی عادتیں بھی گریب ہوتی ہے ایک عام بری عادت ہے بچت میں سے پیسہ نکال لینا امیر لوگ جانتے ہیں کہ بچت کو زیادہ دھن گمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نہ کہ بلو کا بکتان کرنے کے لیے میں جانتا ہوں کہ یہ کٹھور جان پڑتا ہے پر انتو جیسا میں نے کہا اگر آپ اندر سے کٹھور نہیں ہے تو دنیا آپ کو ادھر سے ادھر دھکے لے گی اگر آپ آرٹھیک دوا پسند نہ کرتے ہوں تو ایک ایسا فارمولا کھوج لے جو آپ کے لیے کارگر ثابت ہو ایک اچھا فارمولا یہ ہے ہوگا کہ خرچ کم کیے جائے پیسے کو بینک میں رکھا جائے زیادہ انکم ٹیکس چکایا جائے سرکشک میوچول فنڈز خریدے جائے اور عوصت بنے رہنے کی قسم کھائی جائے پر انتو یہ خود کو سب سے پہلے بکتان کرے کہ صدانت کا اُلنگن کرتا ہے یہ نیم آتمو بلیدان یا آرٹھیک سنیاز کو پروت سائد نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ خود کو سب سے پہلے پیسے دینے کے بعد بھوکھے مرو جنگی موج مستی کے لیے ہے اگر آپ اپنی فائنینسل پرتیبہ کو جاگرک کر لیں گے تو آپ کے پاس جیون کے سوی سکھ ہو سکتے ہیں آپ امیر بن سکتے ہیں اور آپ بل چکا سکتے ہیں اور اس پرکریا میں اچھی جنگی بھی جی سکتے ہیں اور یہی فائنینسل بدھی کہلاتی ہے نمبر چھے اپنے بروکر کو اچھا پیسہ دیں اچھی سلاہ کی سکتی میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے گھر کے سامنے ایک پٹی ٹانگ دیتے ہیں مالک بیچنا چاہتا ہے یا میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ڈسکاؤنٹ بروکر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میرے امیر ڈیڈی نے مجھے اس کا ٹھیک الٹا سکھایا ہے وہ اس بات میں بھروسہ کرتے تھے کہ پروفیسنلز کو اچھا بھکتان کیا جائے اور میں نے بھی اسی صدحانت کو اپنایا ہے آج میرے پاس مہنگے وکیل اکاؤنٹنٹس ریال اسٹیٹ بروکرز اور اسٹاک بروکرز ہیں کیوں کیونکہ اگر اور میرا سچ مچ ماننا ہے اگر لوگ پروفیسنلز ہیں تو ان کی سیواؤں سے آپ کو پیسہ ملنا چاہیے اور وہ جتنا جیادہ پیسہ کمائیں گے آپ بھی اتنا ہی جیادہ پیسہ کمائیں گے ہم سوچنا کے یگ میں رہ رہے ہیں سوچنا بے شکیمتی ہے ایک اچھا بروکر آپ کو سوچنا تو دے گا ہی آپ کو سکشت کرنے کے لیے سمیہ بھی دے گا میرے پاس کئی بروکر ہیں جو میرے لیے یہ کرنے کے اچھک ہیں کچھ نے مجھے تب سکھایا ہے جب میرے پاس بہت کم پیسہ تھا یا بالکل بھی پیسہ نہیں تھا اور میں آج بھی ان کے ساتھ ہوں میں بروکر کو جتنا پیسہ دیتا ہوں وہے میرے دوارہ اس کی سوچنا سے کمائے گئے دھن کا بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں جب میرا ریال اسٹیٹ بروکر یا اسٹاک بروکر بہت پیسہ کماتا ہے کیونکہ اس کا عام طور پر یہ ہے مطلب ہوتا ہے کہ میں نے بھی بہت سا پیسہ کمائیا ہے ایک اچھا بروکر مجھے پیسے کمانے کی جانکاری دینے کے علاوہ میرا سمیہ بھی بچاتا ہے جیسے اس سمیہ جب میں نے کھالی جمین کے ٹکڑے کو نو ہزار ڈالر میں خریدا اور تدکال اسے پچیس ہزار ڈالر میں بیچ دیا تاکہ میں اپنے لئے جلدی سے کار خرید سکوں بروکر آپ کے بجار کی آنکھ اور کان ہے وہ ہر روج وہاں ہوتے ہیں اور اس لئے میری وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوتی میں اس کے بجائے گولف کھیل سکتا ہوں اس کے علاوہ جو لوگ خود ہی اپنا گھر بیچتے ہیں ان کے لئے خود کے سمیہ کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی میں کچھ پیسے بچانے کے چکر میں اپنا سمیہ کیوں خراب کروں جبکہ اس سمیہ کو میں زیادہ پیسے کمانے یا اپنے اترنگ لوگوں کے ساتھ بیتانے میں استعمال کر سکتا ہوں مجھے یہ بہت مزیدار لگتا ہے کہ اتنے زیادہ گریب اور مدھے ورگیے لوگ ریسٹروں میں خراب سرویس کے باوجود پندرہ سے بیس فیزدی ٹپ دیتے ہیں اور بروکر کو تین سے سات فیزدی دینے میں آناکانی اور شکایت کرتے ہیں وہ خرچ والے کولم کے لوگوں کو ٹپ دیتے ہیں اور سمپتی والے کولم کے لوگوں کو ٹپ دینے سے کتراتے ہیں یہ آرثک سمجھداری نہیں ہے سبھی بروکر ایک جیسے نہیں ہوتے دربھاگے سے زیادہ تر بروکر سیلزمین ہوتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ ریل اسٹیٹ کے سیلزمین سب سے برے ہوتے ہیں وہ بیچتے ہیں پرنتو ان کے پاس خود بہت کم یا بلکل بھی ریل اسٹیٹ نہیں ہوتا گھر بیچنے والے بروکر اور نویش بیچنے والے بروکر میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے اور یہاں اسٹاک بونڈ میوچول فنڈ اور بیما بروکر کے بارے میں بھی صحیح ہے جو خود کو فائنینسیل پلانر کہتے ہیں پر یہ قطع کی ہی طرح آپ ایک راج کمار کھوجنے کے لیے بہت سے منڈکو کو چھومتے ہیں پرانی کہاوت کو یاد کیجئے اگر آپ کو انسائیکلوپیڈیا کی ضرورت ہو تو انسائیکلوپیڈیا بیچنے والے سے نہ پوچھے جب میں کسی پروفیشنل کا انٹرویو لیتا ہوں تو میں پہلے ہی پتا کرتا ہوں کہ اس کے پاس خود کتنی وقتیت پروپرٹی یا اسٹاک ہے اور وہے کتنا فیزدی ٹیکس دے رہا ہے یہی میرے ٹیکس اٹورنی اور میرے اکاؤنٹ کے بارے میں بھی کرتا ہوں میرے پاس ایک اکاؤنٹ ہے جو اپنے کام سے کام رکھتی ہے اس کا پیشہ ہلانکی اکاؤنٹنگ ہے پرانتو اس کا کام ریال اسٹیٹ ہے میرے پاس ایک اکاؤنٹ تھا جو ایک چھوٹا بیجنس اکاؤنٹن تھا پرانتو اس کے پاس ریال اسٹیٹ بلکل نہیں تھا میں نے اکاؤنٹن بدل دیا کیونکہ ہم ایک ویب سائے کو پریم نہیں کرتے تھے ایسا بروکر کھوجے جو آپ کے سروس ریسٹ ہیتوں کو دھیان میں رکھتا ہو کئی بروکر آپ کو سکشت کرنے کے لیے سمیں نکال لیں گے اور وہ آپ کے دوارہ کھوجی گئی سروس ریسٹ سمپتی ثابت ہو سکتے ہیں بس ادار رہیں اور وہ آپ کے پرتیودار رہیں گے اگر آپ ان کے کمیشن میں کٹوٹی کرنے کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے تو وہ آپ کے آس پاس کیوں رہنا چاہیں گے یہ ہے وشد اور آسان سطرک ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا مینجمنٹ کی دکستاؤں میں سے ایک لوگوں کا مینجمنٹ ہے کئی لوگ کیول ایسے لوگوں کا مینجمنٹ کر پاتے ہیں جو ان سے کم سمارٹ ہو اور جن پر ان کی سطح ہو جیسے کسی آفیس میں ادھی نست کئی دویم درجے کے مینجرز دویم درجے کے مینجرز ہی بنے رہیں گے اور انہیں کبھی ترقی نہیں ملے گی کیونکہ وہ یہ ہے تو جانتے ہیں کہ نیچے والوں کے ساتھ کیسے کام کیا جاتا ہے پرانتو وہ یہ ہے نہیں جانتے کہ اوپر والوں کے ساتھ کیسے کام کیا جاتا ہے اصلی دکستہ ہے کہ کسی تقنیقی چھیتر میں اپنے سے سریشت اور جیادہ سمارٹ ویکٹیوں کو مینج کرنا اور انہیں اچھے پیسے دینا اس لئے کمپنیوں میں بانڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے اور یہ ہے فائنینسیل سمجھداری ہے نمبر ساتھ انڈین داتا بنے یہ ہے بنا کچھ دیئے پانے کی طاقت ہے جب امریکہ میں گورے لوگ گئے تو انہیں امریکن انڈینز کی سنسکریتی پرمپرا سے جھٹکا لگا ادھارن کے طور پر اگر کسی گورے آدمی کو تھن لگتی تھی تو انڈینز اسے کمبل دے دیتے تھے سویت پرواسی اسے اپہار سمجھ لیتے تھے اور جب انڈینز کمبل واپس مانگتا تھا تو انہیں بہت برا لگتا تھا انڈینز کو بھی برا لگتا تھا جب انہیں یہ پتا چلتا تھا کہ سویت پرواسی کمبل واپس نہیں کرنا چاہتے تھے اس طرح انڈین داتا واقعہ انس پیدا ہوا ایک چھوٹی سی سانسکریتک ناسمجھی کے قارن سمپتی کے کولم کی دنیا میں انڈین داتا بننا دولت کے لئے بہت ضروری ہے پر اسکرت نویشک کا پہلا سوال یہ ہے ہوتا ہے میرا پیسہ مجھے کتنی جلدی واپس مل جائے گا وہ یہ ہے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں مفت میں کیا مل رہا ہے اس لئے نویش پر واپسی اتنی مہت پون ہے ادھاران کے طور پر مجھے ایک چھوٹا ریال اسٹیٹ ملا جو میرے گھر سے تھوڑی ہی دور پر تھا بینک ساٹھ ہزار ڈالر چاہتی تھی اور میں نے پچاس ہزار ڈالر کی بولی لگائی جو انہوں نے صرف اس لئے سکار کر لی کیونکہ بولی کے ساتھ پچاس ہزار ڈالر کا چیک بھی لگا ہوا تھا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میں گمبیر تھا جیادہ تر نویشک یہ ہے کہیں گے کہ کیا آپ اپنا بہت سا پیسہ فسا نہیں رہے ہیں کیا اس پر لون لینا جیادہ بہتر نہیں ہوتا اس کا جواب ہے اس معاملے میں بالکل نہیں میں نے نویش کمپنی جاڑے کے مہینے میں اسے ویکیشن رینٹل کے روپ میں استعمال کرتی ہے جب پرواسی پکچی اریجونا سے آتے ہیں اور اسے چار مہینے کے لیے ڈھائی ہزار ڈالر قرائے پر دے دیتی ہے باقی کے آٹھ مہینوں میں اس کا قرائے کیول ایک ہزار ڈالر ہوتا ہے میرا پیسہ لگ بک تین سالوں میں واپس آ گیا تھا اب میں اس سمپتی کا مالک ہوں جو ہر مہینے میری آمدنی بڑھاتی رہتی ہے یہی اسٹاک کے بارے میں کیا جاتا ہے پرائے میرا بروکر مجھے صلاح دیتا ہے کہ میں کس کمپنی کے سٹاک میں کافی پیسہ لگاؤں کیونکہ اس کے وچار سے وہے کمپنی کوئی ایسا قدم اٹھانے والی ہے جس سے اس کے سیر میں تیج ہی آ جائے گی جیسے کوئی نیا سمان بجار میں لانے والی ہے میں اپنے پیسے کو ایک ہفتے سے لے کر ایک مہینے تک لگائے رکھتا ہوں جب شیر کی قیمتیں بڑھتی ہیں پھر میں اپنی مول دھنراشی کو نکال لیتا ہوں اور بجار کے اتار چڑاو سے بے فکر ہو جاتا ہوں کیونکہ میری مول رقم واپس آ چکی ہے اور دوسری سمپتی پر کام کرنے کے لیے تیار ہے اس طرح میرا پیسہ جاتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے اور میں ایک ایسی سمپتی کا مالک بن جاتا ہوں جو ایک طرح سے مجھے مفت میں ملتی ہے یہ سچ ہے کہ میں نے کئی موقعوں پر پیسہ کھویا بھی ہے پرانتو میں اتنے ہی پیسوں سے کھیل کھیلتا ہوں جتنے کا نقصان میں سہن کر سکتا ہوں میں یہ کہوں گا کہ اوسط دس نویسوں پر مجھے دو یا تین میں بہت فائدہ ہوتا ہے جبکہ پانچ یا چھے میں کوئی لا بھانی نہیں ہوتی اور میں دو یا تین میں گھاٹا بھی کھاتا ہوں پرانتو میں اپنے نقصان کو اسی پیسے تک سیمت کر لیتا ہوں جو میرے پاس اس سمیں ہوتے ہیں جو لوگ جوکھم سے نفرت کرتے ہیں وہ اپنے پیسوں کو بینک میں رکھ دیتے ہیں اور دیرگرکال میں ان کی بجت کچھ نہیں سے بہتر ہی ہوتی ہے پرانتو آپ کو اپنا پیسہ واپس نکالنے میں بہت لمبا سمیں لگ جاتا ہے اور زیادہ تر معاملوں میں تو آپ کو اس کے ساتھ کچھ بھی مفت نہیں ملتا ہے پہلے تو وہ ٹوستر دیا کرتے تھے پرانتو آج کل ایسا بڑھ لے ہی ہوتا ہے میرے ہر نویس پر ایک نئے ایک چیز مفت ہونی چاہیے ایک چھوٹا ریال اسٹیک ایک منی سٹورج خالی جمین کا ٹکڑا گھر سٹاک سیئرز یا آفس بیلڈنگ اور جوکھم سیمت بھی ہونی چاہیے اس وصے پر اتنی زیادہ پستکیں لکھی جا چکی ہے کہ میں اس میں نہیں جاننا چاہوں گا میک ڈانلڈ کے مسہور ریک راک ہیمبرگر فرنچائزی اس لیے نہیں بیجتے تھے کیونکہ انہیں ہیمبرگر سے پیار تھا بلکہ اس لیے کیونکہ انہیں اس فرنچائزی کے ساتھ آنے والا ریال اسٹیٹ مفت ملتا تھا تو سمجھدار نویشکوں کو بیاج کی در سے زیادہ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے آپ کو پیسہ واپس مل جانے پر آپ کے پاس کیا سمپتی آتی ہے یہ بھی مہت پون ہے یہی فائننسیل سمجھداری ہے اس پارٹ میں اتنا ہی آگے جاننے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہے چینل پر ہر روز شام پانچ بجے تک نیکس پارٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے